اسلام علیکم ناظرین میرے نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین اگر بات ہو سوغاد کی تو سب سے پہلے جنگ کے اخروٹی سون ہلوے کا ذکر ہوتا ہے کیونکہ جنگ کا اخروٹی سون ہلوہ ملتان کے بات سب سے زیادہ جنگ کے چوہرنی سویٹ کا سون ہلوہ خاتہ مشہور ہے کیونکہ اسے خاص خالص دیسی گھی سے تیار کیا جاتا ہے اس میں پستا مدام کاجو اخروٹ شامل کیا جاتے ہیں سپیشل سور ہروا اس کی مانسٹیوں میں خاصی بڑھ جاتی ہے کیونکہ سردی کا موسم ہوتا ہے شہری کہتے ہیں کچھ ہیلڈی کھائیں تو پھر وہ رکھ کرتے ہیں چوہدری سویٹ کا چوہدری سویٹ پر جو ہے وہ اخروٹی سون ہلوہ سادہ سون ہلوہ اور سپیشل سون ہلوہ جو ہے اسے شہری کھانا خوب پسند کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے اور کتنے روپے میں ملتا ہے اچھا اس کی کتنی قیمت ہے کتنے ریڈ میں ملتا ہے سادہ سون ہلوہ گیارہ سو پچاس میں اور دوسرا سپل ڈرائی فروٹ میں کتنے گا ہے بائیسو روپے کیجی اس کے اندر پستہ بادام اخروڑ کاجو سب کچھ کشمش شامل کیا جاتا ہے اور اخروٹی سون ہلوہ سکنے گا ہے گیارہ سو پچاس روپے میں جو ہے وہ آپ کو اخروٹی سون ہلوہ ملتا ہے بہت کم ریٹس ہیں گیارہ سو پچاس روپے میں آپ کو پر کیجی کے ساتھ سے اخروٹی سون ہلوہ مل رہا ہے اور اسے کھا کر آپ خوب لطفت دو دو گے یہاں پر جو لوگ آئے ہیں دور درازش علاقوں سے وہ یہاں پر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر سون ہلوہ جو ہے اپنا مند پسند سون ہلوہ کھا کر خوب انجوائی کر رہے ہیں ہاتھ ساپ کر رہے ہیں اس کے اوپر اور جو لوگ ایسے ہیں جو یہاں پر اپنی پینلیس کے حمرہ ابھی نہیں پہنچے تو وہ یہاں سے بیک کروا کے پارسل اہل خانہ کے لیے لے کر جا رہے ہیں سون ہلوہ اگر سون ہلوے کا ذکر ہو ملتان کے بات کیونکہ ملتان کا حافظ کا سون ہلوہ ایک وقت میں مشہور ہوا کرتا تھا لیکن اس وقت درازش می میں آپ کو بتا رہا ہوں اس بات کی سو فیصد گرانٹی دے رہا ہوں کہ چودری سویٹس کا جو اخروٹی سون ہلوہ ہے یہ بہت زیادہ مشہور ہے موسیقی موسیقی سپیشل سون ہلوہ اگر کا جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے اور ایک بار کھائیں آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ سون ہلوہ ہے اس سے کیسے خالص دیسی گھی سے جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے دور تراز کے علاقوں سے جو ہے وہ لوگ دوستوں کے ساتھ یہاں رک کرتے ہیں سپیشل یہ سون ہلوہ جو ہے وہ کھانے کے لیے اور اس کی جو مانگ ہے نیسے تو سارا سال ہی برقرار رہتی ہے موسم گرمی کا ہو یا سردی کا لیکن سردی کے موسم میں جو ہے اس کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لوگ آ رہے ہیں اور اسے لے کر خرید کر جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں تو کیسے تیار ہوتا ہے اس پر بات کرتے ہیں تھوڑا سا آگے ہیں میرے ساتھ اس وقت خورم بھائی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ سون ہلوہ کیسے تیار ہوتا ہے ہونہ بھائی سون ہلوہ کیسے تیار ہوتا ہے جی اسلام علیکم دید شان بھائی ہم سون ہلوہ کا جو پراسس ہے سب سے پہلے دودھ کو بیوال کیا جاتا ہے اس کے اندر ہم گوری ڈالی جاتی ہے پھر اس کے اندر چینیں ڈالی جاتی ہے اور اس کو پھر اچھی طرح پایا جاتا ہے اور اس کے لاسٹ کے اندر جو اس کے اندر جیسی گی ڈالا جاتا ہے اور پھر اس کے اندر جو آنا فوڈ کل ریڈ کر کے جو بہت اچھے انداز میں تیار کیا جاتا ہے جو کہ ہم بہت ہی زبردست ذائقے میں تیار کر رہے ہیں جو کہ الحمدللہ اس کی جو ہے ڈیمانڈ اندرونے شہر اور برونے شہر اور برونے ملوک وہ بہت جو اچھی ڈیمانڈ اس کی ہے اور الحمدللہ کسٹماری چیز کو بہت لائک کر رہے ہیں اور الحمدللہ ہم اس کا اور آگے سے جو آنا پراسس نیتے شروع کر رہے ہیں دیکھیں ایک وقت تھا جب ملتان کا سون ہلوہ مشہور ہوا کرتا تھا مجھے یاد میں بچپن میں چھوٹا سا تھا تو جب بھی ہم ملتان سے گزرتے تھے ہم چار پانچ ڈپے واصل لے لیتے تھے لیکن اس وقت اب بھی ٹرینٹ تھوڑا چینج ہوا ہے اور یہاں کا جو سون ہلوہ ہے جھنگ کا وہ بہت زیادہ مشہور ہے جھنگ کا جو سون ہلوے کی اگر بات ہو اور جھنگ کا سکر نہ ہو تو یہ تو ہوئی نہیں سکتا اب جھنگ کا سون ہلوہ جو ہے وہ بہت زیادہ پیمز ہے اور چودری سویٹس کا سون ہلوہ جو ہے سے خاص جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے دیسی کی میں جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سادہ سون ہلوہ فل ڈرائی فروٹ والا سون ہلوہ اور اکروٹی سون ہلوہ تینوں رائٹیز یہاں موجود ہیں ریٹس بھی بڑے مناسب ہیں تو پھر دیر کی اس بات کی چودری سویٹس پر آئیں اور اپنے من پسند سوہن ہلوہ جو ہے سے خرید کر لے کر جائیں بہت شکریہ اللہ حافظ